اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ ملے ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جی ہاں آج ہمارے ہوم کچن میں بن رہے ہیں مزیدار سے برسات اسپیشل مونکی ڈال کے پراتھے تو جو بہت مزیدار لگتے ہیں مجھے تو بہت پسند ہے اور میں ضرور بناتی ہوں یہ گرمیوں کے سیزن میں اور برسات کے سیزن میں تو چلیں چلتے ہیں ملکے بناتے ہیں مونکی ڈال کے مزیدار سے پراتھے اچھا جی تو آپ اس کو تو آپ یہ پراتھے برسات میں ضرور بنائیے گا آپ کو بہت مزیدار آنے والا ہے اس کو بنا کے کھا کر تو ملکے بنائیں گے ہم ہوم کچن میں پراتھے پراتھے بنانے کے لیے میں نے مونکی ڈال ایک پاو لے لیے جس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھی ہو دیا تھا اور یہ اس طریقے سے بڑی سیز ہو گیا ہے اس سے ہی ہوتا ہے یہ جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے اب میں نے ایک پین میں آئل کو کر لوں گی گرم آئل میرا گرم ہو چکا ہے ایک چمچہ میں نے اس میں لیا ہے تیل تو اس کو اس ڈالیں گے پیاس سلائس کی بھی ایک درمیانی اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی سیرا اچھا پیاس بھی اس میں کم جائے گی اور باریک سلائس کرنے ہیں تاکہ یہ زیادہ پراتھوں میں مومن آئے اس کو ہم ہلکا سا پینک کر لیں گے زیادہ اوورکک ہم پیاس کو نہیں کریں گے اس کے پاس جب یہ لائٹ سی براؤن ہو جائے گی پھر ہم اس میں سپائسی زیٹ کرنا شروع کر دیں گے دے کے پیاس ہو چکی ہے اب اب اس پائسیز میں میں نے لال مرچے لیے ہیں دو چمچے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں کٹیوی مرچے بھی تو تقریباً ایک چمچہ وہ میں نے کٹیوی مرچ لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں ہم لوگ تھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں نمک ایک چمچہ اور یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں حلدی اس میں جائے گی ایک چمچہ پیساوہ دھنیا ایک چمچہ اس میں جائے گا اب ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے جب اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا پھر ہم اس میں دال کو ایٹ کر دیں گے بہت اچھی سی اس کا مسالوں کو کچھاپن نکالنا ہے ہمیں یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی دال آئل کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی ہم نے آئل بہت کم یوز کیا ہے اب اس میں ہم دال ایٹ کریں گے اور بہت کم پانی میں یہ پکے گی کیونکہ بہت زیادہ بھیگیوی دال ہے اور جب دال کو ہم بھیگو لیتے ہیں تو وہ جلدی سے بھی ریڈی ہو جاتی ہے دال ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑے سے پانی میں اس کو دم پہ لگا دیں گے تو آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں مونکی دال کے پراتے ہم لوگ بہت سیمپل طریقے سے بناتے ہیں اور بہت جلدی سے بھی بن جاتے ہیں اور لگتے تو بہت ہی مزیدار ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی آدھے کب چتنا پانی اس میں جائے گا اور اس کو ہم رکھ دیں گے دم پہ چیک کریں گے دال کو تو یہ دیکھیں پانی ہمارا ٹرائے ہو چکا ہے جو ہم نے آئل ڈالا تھا وہ سیپریٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو ہلکہ ہلکہ ہلا سا میش کریں گے تاکہ ہمارا جو آئل ہے یہ بھی اس کے اندر ایبسورب ہو جائے اور زیادہ اس کو میش نہیں کرنا ہے ہلکہ سا کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ہرہ مسالہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے جو کہ کٹکے میں نے رکھی تھی اور وہ بہت اچھے لگتی ہے اور ہرہ دھنیا اور ہری مرچے اور پساوا گرم مسالہ تو یہ دال ہماری پراتھوں کے لئے ریڈی ہو جائے گی اور آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی میں نے دو سے تین ہری مرچے لیتی ہیں آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں پر وہ جب ہم پراتھے بناتے ہیں وہ بیلتے ہیں وہ موٹی موٹی ہری مرچے تو اچھی نہیں لگتی ہیں اب ہم اس کو کر لیں گے تھنڈا دال کا تھنڈا ہونا ضروری ہے دال دیکھیں میں نے تھنڈی کر لیا اچھی طرح سے اگر ٹائم کم ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ منٹ فریج میں رکھ دیں تو یہ تھنڈی ہو جائے گی اور آٹا میں نے جس طریقے سے گوند ہے جیسے آپ کو پتہ ہیے میں پراتھوں کا آٹا جو گونتی ہوں وہ ہلکا سا گھی ڈال کے گونتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے وہ کرسپی ہو جاتے ہیں ابھی چھوٹی چھوٹے ہم پیڑے بنا لیں گے اور اس کے فیلنگ کریں گے فیلنگ زیادہ سی کروں گی کیونکہ مجھے پراتھوں میں فیلنگ زیادہ پسند ہے اور آپ چاہیں تو اس کو سنگل پیڑے سے بنا سکتے ہیں وہ والے پراتھے بھی بہت مزیدار لگتے ہیں سب اس کو ہم فیل کریں گے بنائیں گے اور سرپ کریں گے برسات کا موسم ہے عام ہے تو بہت مزا جائے گا کھانے کا تو اس کی فیلنگ میں کر رہی ہوں بہت زیادہ سی برسات کی موسم میں عاموں کے ساتھ تو بہت ہی مزا آنے والا ہے اور اس کو دیکھیں میں نے کور کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیں گے تاکہ اس کے کنارے وہ کھولے نہیں اور اس کو ہم بیل لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے سپرنکل کرنا ہے آٹے کو اور ہلکے ہاتھ سے ہم نے بیل لینا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو وزن دے کے کریں گے تو وہ پراتے کی جو دالیں وہ ساری نکل جائے گی درمیانے سائز کا بنانا ہے زیادہ بڑا نہیں کرنا پراتے کو صحیح ہے بس یہ بل چکا ہے ہمارا یہ مزدار سا پراتہ تو پراتے تو ویسے بھی ہر ہی گھر میں بنتے ہیں سب ہی کو پسند ہوتے ہیں جو گرم ہو رہا ہے اس پر ڈال دوں گے آرام سے تو کوئی کو میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا میں اس کو ڈال دیا ہے اب اس کی گولڈن ڈراؤن ہونے تک ہم اس کو سیکیں گے گھی ڈالیں آپ آئل میں فرائے کرنے ہیں یا گھی میں فرائے کرنے ہیں آپ کی چوائے سے تو میں ہلکا سا اس پہ گھی لگاؤں گی کیونکہ آج کل ویسے ہی بہت مہنگائی کا زمانہ ہے تو ہر چیز بجٹ فرینڈلی ہو کے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں آسانیاں ہوں یہ میں نے ہلکا سا گھی لگا دیا ہے دونوں طرف سے اس کو کرنے گے ہم گولڈن براؤن کرسپی سا اور اس کو ہم سرف کریں گے جو میں نے کل اچار بنایا تھا اچار کی ریسیپی آپ لوگ کو دی تھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب میں اس کو اتار لوں گی تاوے پہ سے اور دوسرا بھی اسی طریقے سے کر لیں گے جی تو جناب یہ دیکھئے مزددار سے ہمارے مون کی دال کے کرسپی پراتھے تیار ہیں اور اس کو ہم سرف کر رہے ہیں اچار کے جو لونجی میں نے بنائی تھی جس کی ریسیپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اس کے ساتھ اور رنگ والی پیاز ہم نے کٹ لی ہے سادہ دہی اس کر لیں آپ سادہ دہی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں دہی کے رائتے سے سرف کریں جس سے دل چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں مجھے پرسنلی اگر میں بتاؤں تو اچار اور گرم گرم چائے کے ساتھ پراتھے بہت پسند ہیں امید ہے آپ لوگ کو یہ والی ریسیپی پسند آئے گی ملتے ہیں کل ایک اور نئی ریسیپی ساتھ جب تک کہیں اللہ حافظ سب اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں